چلے گائیس علی پریداز کچن میں آپ سبی کا سواگت ہے آج میں لے کر آئی ہوں کریلا کی بہتی سوادیسٹ سبجی جو آپ سبی کو بہتی پسند آئے گا سب سے پہلے ہمیں کریلا کو پتلی پتلی آکار میں کات لیں اس طرح سے گائیس کات لیں اس کی بات نمک ڈال کر اسے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے گا تاکہ کریلا میں جو کرواپن ہوتا ہے وہ نکل جائے اس کی بات گائیس اسے اچھے سے پانی سے دھو لیں اچھی طرح سے دھو لیں اب ہم ایک کرائی لیں گے کرائی میں پہلے ہم سرسوک کا تیل ڈالیں گے اب ایک برے اکار کے پیاج کو کات کر ہم اسی تیل میں ڈالیں گے اب دو چھوٹے چمچ ہلدی پاوڈر اب ایک چمچ لال میچ پاوڈر اب دو چمچ جیرہ دھنیا کا پاوڈر اب لے سن کا پیسٹ ایک چھوٹا چمچ نمک ہم زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ پہلے ہمیں کریلا کو جو نمک سے دھویا تھا اسی کارن کریلا میں 30% نمک آ جاتا ہے اسی لئے گائیس ہم نمک کم ڈالیں گے تو گائیس سارے مسالے کو ہم اس طرح سے فیٹ لیں گے قریب 50 سیکنڈ ہم اسے فیٹیں گے اب ہم سارے کریلا اس میں ڈال کر اسے بھی ہم اچھی سے ملا لیں گے اس طرح سے ہم اسے ملائیں گے اب ہم تھوڑی سے پانی ایٹ کریں گے اب ہم چولے کو اون کریں گے اور اسے ڈھپ دیں گے تھوڑی دیر پکنے کے لئے گائیس چولے کی آنچ کو تیج کر دیں اور اسے اچھی طرح سے بھون لیں تیج آنکھ میں تاکہ مسالے کو جو کچھے پن رہتے ہیں وہ چلا جائے اور اگر ٹاماتر ہو تو آپ ڈالیں تو دیکھیں گائیس کریلا ہمارا بلکل تیار ہو گئی ہے دیکھیں تیل چھوڑنے لگی ہے دیکھیں بلکل تیار ہو گئی ہے ہمارا سبجی کو اسی طرح رکھنا ہے تو گائیس میری ریسیپی آپ کو پسند آئے تو لائک چسکرائب شیئر جرور کر دیں